بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوار مشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظر شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی لا جواب نسخہ ان کی جنسی طاقت کے لیے ٹائمنگ کے لیے شہوت کے لیے اور سب سے میند چیز اوزوے ہاش کے ڈھلے پہنے کے لیے بہت ہی کمال کا نسخہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ سپیشلی جو خاص طور پر شگر کے مریضوں کے لیے بنایا ہے اور جنہیں شگر نہیں ہیں ان پہ بھی بہت زبردست کام کرتے آپ اس نسخے کو ضرور انشاءاللہ تلالہ ٹرائی کیجئے گا اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے تین چار جڑی پوٹی ہیں جو آپ نے پیس کر دودھ یا چائے کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو لمبی چوڑی بات کریں گے بھی نہیں سیدھا اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں اس میں کون کون سی اجزائیں آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کی موبائل کی سکین پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اچھے جی اس میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے تال مکھانا ٹھیک ہے چھوڑی چھوڑی بیج ہوتے ہیں پچاس گرام آپ نے تال مکھانا لینے ہیں اس کے بعد لاجونتی یہ بھی جو ہے وہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے تیسری چیز ہے جناب بیجونت یہ بھی پچاس گرام آپ نے لینے ہیں اور سفید زیرہ ٹھیک ہے جو ہم اپنے چاولوں میں بھی استعمال کرتے ہیں سالن میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اور سو گرام آپ نے مصری لینی ہے جن کو شگر ہے وہ مصری اس میں نہ ڈالیں جنہیں شگر نہیں ہیں وہ ذائقہ بنانے کے لیے سو گرام اس میں مصری ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے لینے کے بعد کسی بلینڈر مشین میں یا ہاؤن دستے سے ان کو بالکل آپ نے باریک پیس لینے ہیں ٹھیک ہے جب یہ پس جائیں پاودر نمہ ہو جائے تو آپ اسے کسی بھی ایٹا جار میں ڈال کر اپنے پاس محفوش کر لیں اور ایک چاہے کے چمچ آپ نے صبح شام صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے صبح شام آپ نے خالی پیٹ دودھ یا چاہے کے ساتھ لینے ہیں ٹھیک ہے جنہیں شگر ہے وہ دودھ کے ساتھ لیں جنہیں شگر نہیں وہ چاہے کے ساتھ پی لے سکتے لیکن دودھ کے ساتھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے محترم جب تک یہ نسخہ آپ کے پاس موجود ہے چاہے بیس دن میں ختم ہوتے ایک مہینے میں ختم ہوتے آپ نے اس کو لگتا اور استعمال کرنے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نسخے سے انشاءاللہ آپ کی تمام جنسی کمزوری ہیں چاہے نفس کا ڈیلہ پن ہو ٹائمنگ کیش ہو منی پتلی ہو یا شہوت کی کمی ہو جو بھی آپ کے مسائلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس نسخے کی بدولت شفاہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہمیں بڑے بول نہیں بول رہا لیکن اتنا مطمئن کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا اس نسخے سے انشاءاللہ آپ کی جنسی کمزوری ہیں ختم ہو جائیں گے اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کو بیس سال کا نوجوان پچھا جوئے وہ بھی استعمال کر سکتے اسے ستر اسی سال کا بزرگ جوئے جس کی بیوی زندہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے اس کو صرف کوارے لوگ استعمال نہ کریں باقی ہارے آدمی استعمال کریں اس سے شہوت بہت زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پیور ہربل نسخے جناب بس یہ کہ شرط یہ کہ بھائی آپ نے چیزیں اچھی صاف شتری لینی ہے ٹھیک ہے اور پرائز کا خیار رکھنے آپ نے کوئی گرم چیز تلیوی چیزیں جیسے پکوڑے اسم ہوسے انڈا مچھلی کباب بریانی تکے یہ چیزیں جو ہے نا ان سے آپ نے پرائز رکھنی ہے ٹھیک ہے اور بیوی کا بھی آپ نے پرائز رکھنے تو یہ نسخہ آپ کمپلیٹ کرلیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کسی بھی میٹسن کی ضرورت نہیں پڑے گی میں امید کرتوں کہ وڈیو آپ کو اچھی لے کی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لے کی وڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی وڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو نیکس وڈیو تک کے لئے اپنے سبی دوستوں سے اجازت چاہوں گا دعا ہمیں ضرورت یاد رکھیے گا اللہ نیکی باہن